اسلام علیکم آج کا ناول ہے دعا فاطمہ کا کری کھلنے لگی سیزن وان ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے لندن سیٹی ائرپور پر معمول کا رجتہ ہزاروں لوگ وہاں مجود تھے کچھ اپنی فلائٹس کا انتظار کر رہے تھے اور جہاز سے اتر کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے کچھ اپنے پیاروں کو سی آف کرنے آئے تھے اور کچھ اپنوں کے استقبال کے لیے مجود تھے سردی ہونے کے باوجود سب اپنے اپنے کاموں میں مشہور تھے ایسے میں ایک چوبیس پچیس سالہ ایرانی لڑکی اپنا سوٹکیس گسیرتی ائرپورٹ سے نکلی تھی خوبصورت سے بیزوی چھیڑے کا رنگ سنہری مائل سفید تھا ہیزل براؤن گولڈن اور گلین کلر کے کمبینیشن کی بڑی بڑی آنکھوں پر مری دراز پلکے چھوٹا سا تیکھا ناکھ اور ہلکے سے کٹاؤ کے ساتھ سرخ ہونٹ اسے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت بنا رہے تھے ہونٹوں کے تھوڑا سا اوپر بائیں جانے ایک سیاہ دن تھا جو سب سے زیادہ قابل توجہ تھا کمر تک آتے کالے اور سیدھے بال کھلے ہوئے تھے اور سر پر بیبی پنک رنگ کی اونی ٹوپی تھی نیلی جینز پر سفید شرٹ اور بیبی پنک لانگ سویٹر پہن رکھا تھا جس میں ایک بیلٹ لگا تھا سفید ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی وہ کسی موڈل گرل کی طرح چل رہی تھی تھنڈی ہوا سے اس کے بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے کچھ لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے تھے لیکن وہ بینیازی سے آگے بڑھ رہی تھی غرور سے اس کی گردن تنی ہوئی تھی شاید وہ ان نظروں کی عادی تھی اور اپنے خسن سے بھی واقع تھی دافتن اس کا ایک پاؤں سلپ ہو گیا وہ درام سے نیچے گرنے ہی والی تھی کہ ہاتھ میں پکرے سوٹ کے اس نے اسے بچا لیا کامتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور کچھ لوگوں کے کہکے سن کر اسے شدید غصہ آیا وہ سنبھل کر سیدھی کھڑی ہوئی اور سب لوگوں کو اپنی گھوڑیوں سے نبازا سب کے مسکراتے لپ پل بھر میں سیدھے ہوئے تھے اس کا دل تو کر رہا تھا سب کو لائن میں کھڑا کر کے دو دو تھپڑ لگائے لیکن لوگ اتنے زیادہ تھے کہ اس کا اپنا ہاتھ ہی دکھ جانا تھا اس لیے ان پر غصہ نکالنے کا ارادہ ملتبی کیا اور ہم کرتی آگے بھڑ گئی اتنا اچھا ایمیج بنا ہوا تھا سب لوگ گھوم گھوم کر مجھے ہی دیکھ رہے تھے ظاہر ہے میں خوبصورت جو ہوں لیکن اس ہائی ہیل نے میری بیزتی کلوا کے رکھی اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں وہ سڑک پر ایک جگہ کھڑی سوچ رہی تھی اور سینڈل اتار کر توڑنے ہی والی تھی کہ پھر خیال آیا کسور اس جوتے کا نہیں بلکہ ائرپورٹ کے فرش کا تھا جو پلین ٹائل سے بنا ہوا تھا اب اسے رہ رہ کر اس فرش پر غصہ آنے لگا تھا اس کا دل کر رہا تھا واپس جا کر اس جگہ کو ہی اکھار کر رکھتے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھی اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنے عرصے بعد دیکھنے کے بعد بھی وہ خوشی سے نہ مسکرائی کیونکہ اس وقت اس کا مور آف تھا ارسل اور ذروہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے بڑھے تھے اسلام علیکم دونوں نے اسے سلام کیا اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے جانتے ہیں کب سے کھڑی ہوں میں یہاں وہ فارسی میں بھڑکتے ہوئے بولی حالکہ ابھی اسے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے یہاں آئے ہوئے لیکن غصہ بھی تو کہیں نہ کہیں نکالنا ہی تھا ذروہ نے اسے گورا اور ارسل مسکراتیا اوہ مائی ڈیئر ٹوین سسٹر غصہ بعد میں دکھانا پہلے ملتا لو ذروہ نے انگلش میں مسکرات کر کہا اور اسے گلے رکھایا وہ آڑائی سال بعد ملی تھی اروا بھی غصہ بلا کر مسکراتی میں نے تمہیں بہت مس کیا اروا وہ اس کے گلے لگے ہی اداسی سے بولی تھی میں نے نہیں کیا وہ شرارت سے بولی تو ذروہ کے ساتھ ارسل بھی مسکراتیا کتنی خوبصورت ہو گئی ہو تم وہ اس سے الگ ہوئی اور اسے ستائشی نظروں سے دیکھا ہاں لیکن تم سے کم ہی خوبصورت ہو کیوں ارسل بھائی وہ ارسل کی طرف متوجہ ہوئی ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑا یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بیوی سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں ارسل کی طریق پر ذروہ جنب کر مسکراتی جبکہ اروا اسے شرماتا دیکھ کر زور سے ہسی اچھا بتاؤ سفر کیسا گجرا ذروہ نے بات بدلی ارسل نے اروا کا سوٹ کے اس پکڑ لیا اور گاڑی میں رکھنے لگا ٹھیک ہی گزر گیا لیکن بہت بہت ہوئی وہ دونوں بھی گاڑی میں آ کر بیٹ گئی انکل آنٹی کیسے ہیں ابھی تو ٹھیک تھاک ہیں آگے کا پتہ نہیں وہ لا پروائی سے بولی ارسل کاری سٹارٹ کرتے ہوئے ہس پڑا اور ذروہ نے اسے غصے سے بھورا ایسے نہیں کہتے اس نے ٹپٹ کر کہا تو اس نے ریٹائی سے کندے اچھکا دیے تم کب صدروں کی اروا وہ اب انگلش میں ہی بات کر رہے تھے سنی کیسا ہے ساتھ ہی لے آتے اسے وہ اروا کی بات کو نظر انداز کر کے بولی ذروہ گہری سانس لے کر رہ گئی ابھی گھر ہی جا رہی ہونا تو مل لینا وہ ہفکی سے بولی اب تو بڑا ہو گیا ہو گا نا اس نے اشتیار سے پوچھا سنی ارسل اور ذروہ کا بیٹا تھا جب وہ پچھلی دفعہ یہاں آئی تھی تو اس وقت وہ اڑائی سال کا تھا اب ساڑھے پانچ سال کا ہو چکا تھا ہاں بہت شرارتی ہو گیا ہے ذروہ کو ہر وقت اپنے پیچھے لگائے رکھتا ہے ارسل نے کہا اور اب وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا ذروہ نے جل کر کہا پچھلی دفعہ بھی اروا نے اسے ایسی شرارتیں سکھائی تھی کہ ذروہ تنگ آگئی وہ اس وقت صرف اڑھائی سال کا تھا لیکن اسے آنکھ ماننی آگئی تھی اروا نے بڑی محنت سے اسے یہ سکھایا تھا اس کے علاوہ چٹکی ماننا ڈانس کرنا ڈائیلوگ ماننا اور سنے لگانا سکھایا تھا اس دفعہ بھی وہ اسے مزید شرارتیں سکھانے کا ارادہ رکھتی تھی اس دفعہ تو میں اسے فائٹنگ سکھاؤں گی خبردار جو تم نے اب اسے کوئی اور اٹھ پٹانگ رکھتے سکھائی تو وہ پہلے ہی تو وہ ستاتا ہے سب کو ہمارے ہمسائے تک اس سے تنگ آ چکے ہیں ذروہ بھولی ارے پھر تو اسے شاباشی دینا بنتا ہے وہ بولی تو ذروہ ہستی ویسے کب تک کا ارادہ ہے تمہارا یہاں رہنے کا ارسل نہیں پوچھا اب میں واپس نہیں جاؤں گی وہ سنجید کی سے بولی کیا ذروہ نے غصے اور حیرت سے پوچھا وہ ہموشی سے نظریں پھیڑ گئی تمہاری اکل ٹکانے پر ہے یا میں لاؤں دو تھپر مار کے تمہیں میں نے یہاں آنے کی اجازت کی شرط پر دی تھی کہ تم واپس جا کر فرہاد سے شادی کرو گی اور تم مان بھی گئی تھی اب یہ کیا بکواس کر رہی ہو ذروہ پلیز فرہاد کا نام بھی میرے سامنے مت لو میں تو اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی کہ جا کے شادی کرنا میں اس شادی سے بچنا چاہتی تھی اسی لئے یہاں آگئی اب واپس نہیں جاؤں گی وہ آٹر لہجے میں بولی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم یہاں کچھ دنوں کے لئے مجھ سے ملنے آ رہی ہو ذروہ صدمے سے بولی I'm sorry وہ نظریں جھکا گئی تمہاری سوری کا میں کیا کروں اروا جواب تو مجھے دینا ہے نا انکل آنٹی کو کیا کہوں گے میں ان سے تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی اروا انہیں انکار کرنا میرے بس میں نہیں ہے ان کے بہت احسانات ہیں ہم پر اروا اپنی بے اکل بہن کو تاثر سے دیکھنے لگی اب کیسے اسے سمجھاتی کہ وہ احسانات بدلے کی خاطر کیسے کیے گئے تھے میں خود دے لوں گی جواب تم خواہ مہاں میں ٹینشن مت لو پلیز ایسا مت کرو اروا یہ میری زندگی ہے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی دعوں پر نہیں لگا سکتی بھائی وہ مجھے نہیں پسند تو میں کیا کروں وہ چھڑ گئی ضروا تاسف سے اسے دیکھنے لگی ویسے اروا کی بات تو ٹھیک ہے تم اسے کیوں فورس کر رہی ہو ارسل نے ضروا سے کہا اب آپ بھی اس کی سائیڈ لیں میں ہی غلط ہوں وہ حفا ہو گئی ضروا نراز تو مت ہو ہم کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں اور تم ایک فضول بحث لے کر بیٹھ گئی ہو چلو چھوڑو اس ٹاپک کو میں بعد میں تمہیں ایکسپلین کرتوں گی کہ میرے انکار کی اصل وجہ کیا ہے ابھی کوئی اور بات کرو اروا اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے نرمی سے بولی وہ اس کی نراز کی برداشت نہیں کر سکتی تھی البتہ خود نراز ہو جاتی تھی ان دونوں کا آپس کا رشتہ بھی عجیب ہی تھا ضروا سنجیدہ اور ذمہ دار تھی جبکہ اروا نٹکٹ اور لاپروا تھی جو دل میں آتا وہ ہی کرتی چاہے بعد میں انجام بڑا بھی ہو باتوں میں کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتی تھی سوائے ضروا کے اس کے سامنے وہ اپنے ہر عمل کی جواب دیتی اگر وہ ڈانٹ تھی تو وہ آگے سے چھپ کر جاتی اور نظریں چکا لیتی جیسے وہ اس کی ماں ہو لیکن ضروا نے اس کا ماں کی طرح ہی خیال رکھا تھا ماں کی طرح اس کے نخرے اٹھائے تھے اور ہر مسئیبت میں اسے نکالنے کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی گھوڑ سے بھی دیکھنے پر ان کے نین نقوش میں پڑک نہیں ملتا تھا سوائے ایک دل کے اروا کے ہونٹ پر دل تھا جبکہ ضروا کے نہیں تھا ان کے رشتدار اس دل کی وجہ سے ہی پہچان پاتے تھے کہ کون ضروا ہے اور کون اروا ہے ان کے والد کا نام حبیب تھا وہ دو بھائی تھے واسے ان سے بڑا تھا ان کی فیملی ایران میں ہی رہتی تھی لیکن پاکستان میں بھی ان کے کئی رشتدار سو وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا فاسے کی شادی اپنی ایک ایرانی قزن یاسمین سے ہوئی تھی جبکہ حبیب نے پاکستانی رشتدار میں سے ایک لڑکی ماہ لکا سے شادی کی تھی اس کا ہاندان اسلام آباد میں رہتا تھا لیکن نسل میں وہ سواد میں رہنے والی ایک پٹھانی تھی اس کے آنکھیں ہیزل براؤن گولڈن اور گرین کلر کے انتظار سے بنی تھی حبیب نے اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا اور جلدی اسے شادی کر لی پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایران آ گئے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں دو جروہ بیٹیوں نے جنہم گیا وہ خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی ان کی آنکھیں بھی اسی کی طرح تھی حبیب اور ماہ لکا نے ان کی پیدائش پر بہت خوشی منائی تھی ان کے آنے سے حبیب کے کاروبار میں مزید بھرکت ہوئی اور وہ جلد ہی کہیں جگیروں کا مالک بن گیا واسے کو اس کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تھی لیکن پیسوں کی خاطر اسے تعلق توڑ نہ سکا وہ بہت زیادہ غریب تھا اور وجہ اس کی کاہلی تھی حبیب اس کی بہت مدد کرتا تھا اور اس کا اکرام بھی کرتا تھا لیکن یاسمین پھر بھی حبیب سے چٹی ہی رہتی تھی ماہ لکا سے لڑائی جگڑا بھی کرتی اس کا ایک بیٹا فرہات تھا جو اڑوا اور زروہ سے دو سال بڑا تھا اڑوا کو اسے سخت چٹ تھی جبکہ زروہ بچپن ہی سے اسے پسند کرنے لگی تھی جب وہ دونوں دس سال کی ہوئی تو ایک روز اس کے والد کا قتل ہو گیا اور ان کی ماں یہ صدمہ نہ سہ سکھی تو وہ بھی چل بسی ان دونوں کے لیے وہ بہت مشکل لمحے تھے ماں باپ کی جدائی نے انہیں بہت اداس کر دیا اڑوا تو پاغلوں کی طرح روتی تھی جبکہ زروہ نے سبر کر لیا تھا اور اڑوا کوئی صدمے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی یاسمین اور واسی نے ان کے گھر پر قبضہ جمع دیا البتہ ان سے کوئی برا سلوک نہیں کیا کیونکہ جائدات ان دونوں کے نام تھی یاسمین کا دل تھا کہ وہ فرہاد کی شادی زروہ سے کر کے آدھی جائدات پر قبضہ کر لیں اس لئے بچپن ہی سے اس نے زروہ کے ذہن میں یہ بار دال دی تھی کہ اس کی شادی وہ فرہاد سے کرے گی جوانی کی دہلیس تک پہنچتے پہنچتے وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی لیکن فرہاد کا رویہ اس سے کچھ خوشک سا تھا وہ اروہ کی طرف ملتفت تھا جب یاسمین نے اسے شادی کی بات کی تو اس نے زروہ کی وجہ اروہ کو چھنا یاسمین پڑے شان تو بہت ہوئی لیکن بیٹے کی خوشی بھی نظرانداز نہیں کر سکتی تھی اگر اسے پتہ ہوتا کہ فرہاد اروہ کو پسند کرتا ہے تو وہ اروہ ہی کی برین واشنگ کرتی لیکن اس کی برین واشنگ کرنا بہت مشکل تھا وہ باغی طبیعت کی مالک تھی اپنے حیالات پر سمجھوتا نہیں کرتی تھی اور فرہاد کو تو وہ شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی اس لئے اسے فرہاد کی طرف مائل کرنا ناممکن ہی تھا اب یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ فرہاد اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا یاسمین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے پھر قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور کچھ دنوں بعد ماہی لکا کا بھائی رحمان اپنی فیملی کے ساتھ اروہ اور زروہ سے ملنے آگئے ارسل ان کا بیٹا تھا یاسمین نے ان سے اکیلے میں زروہ اور ارسل کے رشتے کی بات کر لی جو رحمان نے منظور بھی کر لی زروہ کو جب یہ بات پتا چلے تو وہ سن کر رہ گئی آنٹی یاسمین نے تو اسے کہا تھا کہ وہ خود اس کی شادی فرہاد سے کروائیں گی لیکن اب اس کا کہیں اور رشتہ کیا جا رہا تھا وہ بہت روئی لیکن آنٹی کے فیصلے پر انکار نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ انہیں اپنا محسن سمجھتی تھی جنہوں نے مشکل وقت میں ان دونوں بہنوں کا ساتھ دیا تھا اگر وہ بھی ان سے نظریں پھیڑ لیتے تو وہ دونوں اکیلی کیسے اس دنیا کا مقابلہ کرتی اسی لئے وہ ان کا بے حد احترام کرتی تھی اور جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ سب وہ دولت کے لیے کر رہی ہیں اور ان کے باپ کا قتل ان کے تایا نہیں کیا تھا لیکن اڑوا اتنی ذہین تھی کہ اسے سب نظر آ رہا تھا یاسمین آنٹی کا زروہ سے پیار کرنا بے قرض نہیں تھا وہ دولت کی حاضر فرہاد اور زروہ کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن فرہاد زروہ کی بجائے اسے پسند کرتا تھا اور اب یاسمین آنٹی نے بیٹے کی خوشی کی ہاتھ زروہ کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا تھا زروہ اکیلے میں روتی تھی اور اس کے سامنے خود کو سنبھال لیتی تھی لیکن اڑوا جان جاتی تھی اور اسے فرہاد پر سخت غصہ آتا تھا فرہاد کہیں دفعہ زمائنی لہجے میں اسے اظہار محبت بھی کر چکا تھا اگر وہ چاہتی تو فرہاد کی اچھی خاصی کلاس بھی لے لیتی اور ڈریکٹ انکار کر دیتی لیکن جو ہو رہا تھا وہی بہتر تھا فرہاد لالچی تھا اور کبھی بھی زروہ سے محلس نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اس نے سوچا پہلے زروہ اس جال سے نکلے پھر وہ بھی نکل جائے گی اگر وہ اسی وقت انکار کر دیتی تو یاسمین نے زروہ کی شادی فرہاد سے کروا ہی دینی تھی کیونکہ دولت تو اسے چاہیے ہی تھی پھر وہ بھی دن آ گیا جب زروہ ارسل کی دلہن بن گئی اس دن وہ نکاح سے پہلے اپنی محبت کی قبر پر آخری دفعہ روئی تھی اور نکاح میں اپنی تمام تر وفائیں ارسل کے نام کر دی ارسل تو اس کی سوچ سے بڑھ کر اچھا ثابت ہوا تھا اسے اتنا پیار دیا کہ وہ اپنی محبت کا غم بھول گئی وہ ہر کام میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا کیونکہ وہ اس وقت صرف اٹھارہ سال کی تھی اور ارسل چوبیس سال کا تھا وہ اسے لے کر لنڈن آ گیا جہاں وہ مقیم تھا وہ جب چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اس کی ستیلی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی وہ اس کی وجہ سے اپنے باپ سے بھی دور ہو گیا تھا اسی لیے اب پاکستان رہنے کی بجائے لنڈن میں رہتا تھا وہاں ایک کمپنی میں بہت اچھی جوب بھی کرتا تھا کمپنی کی طرف سے ہی اسے ایک اپارٹمنٹ اور گاڑی دی گئی تھی وہ اپنا گھر بنانے کے لیے بھی سیونگ کر رہا تھا ذروہ نے بھی اس کا ہر طرح کا ساتھ دیا اور وہ ہیسی ہوشی رہنے لگے تھے دوسری طرف اروہ نے شادی سے بچنے کے لیے پڑھائی شروع کر دی او لیول کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں دی اسے میں آ کر باتیں بھی سنائیں لیکن وہ ڈیٹ بن کر اسے نظر انداز کر گئی یاسبین نے فرہاد کو سبر کرنے کی تلقیم کی اور اروہ کے نقرے برداشت کرنے لگی اروہ دل ہی دل میں اس پر ہزتی لیکن کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے وہ فون پر ذروہ سے ہر روز بات کرتی تھی لیکن اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرہاد اسے شادی کرنا چاہتا ہے ایک سال بعد ذروہ کے ہاں پیٹا پیدا ہوا جس کا نام احسان رکھا گیا اروہ اسے دیکھنے کے لیے بہت بیتاب تھی سو اسی وقت فلائٹ بک کروا کر رنڈن کی طرف روانہ ہو گئی ایک سال بعد اپنی ماں جیسی بہن سے مل کر اس کا دل خوشی سے بھڑ گیا اور اس کے ساتھ چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر تو جیسے اس کی خوشی دوہری ہو گئی تھی اس نے حسان کو سنی کا نکنیم دیا اور بعد میں سب اسے سنی ہی بلانے لگے اروہ ایک مہینہ وہاں رہی تھی سال بعد اس کے ایکزیم سوئے تو اس نے پھر آگے پڑھنے کا سروشہ چھوڑا اور فرہا تو جنجلہ کر رہ گیا دو سال پھر ایسے ہی گزر گئے اور جب وہ پرہائی سے فارق ہوئی تو یاسمین نے اسے بات کی اس نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی آنٹی مجھے ابھی مزید پڑھنا ہے یاسمین نے اکتا کر گہرا سانس پڑا لیکن بیٹا کب تک اب میں خود اپنی شادی کی طریف آپ کو دیتے ہوئے اچھی تھوڑی لگوں گی آپ کو میری بہن سے اجازت لینی پڑے گی اس کے بعد سن کر یاسمین چھپ کی چھپ رہ گئی وہ تو زروہ کو کہتی تھی کہ اس کی شادی وہ فرہاد سے کروائے گی اب کیسے اسے اس کی بہن کا رشتہ مانگتی اروہ کو اڑائی سال ہو چکے تھے زروہ سے ملے ہوئے وہ اسے ملنے لڑنن چلی گئی وہاں وہ دو مہینے ہی رہی تھی اور سنی کو بھی اپنے جیسا شرارتی بنا دیا تھا جب وہ واپس آئی تو فرہاد نے اسے دو ٹوک بات کی آہر تم کیوں اتنا لیٹ کر رہی ہو مجھے ابھی اور پڑنا ہے اس نے ڈٹائی سے کہا فرہائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے شادی بھی بعد میں ہو سکتی ہے وہ اکتا گیا اور اروہ نے ہسی روکی ایک بات سچ سچ بتاؤ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا ہاں اس کا جواب سن کر اسے کچھ حنسلہ ہوا تو پھر شادی سے کیوں قدر آ رہی ہو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چل پڑوں میری ایک بہن بھی ہے جس نے ماں بن کر مجھے پھالا ہے میں اسے پوچھے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی اس نے چلاکی سے کہا وہ جانتی تھی کہ وہ شرمندگی کے باعث ذروہ سے بات نہیں کر سکے گا اور ایسا ہی ہوا وہ بھی چپ ہو گیا اڑائی سال بعد اسے گراجویشن کی ڈگری ملی تو وہ اس وقت چوبیس پرس کی ہو چکی تھی اب فرہاد سے زیادہ صبر نہیں ہوتا تھا سو اس نے ذروہ سے شادی کی بات کر ہی ڈالی ذروہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ فرہاد نے اسے شادی کیوں نہیں کی لیکن اب اسے اس بات کا غم نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں خوش تھی اور فرہاد کو بھی خوش دیکھنا چاہتی تھی وہ پہلے جیسی محبت تو نہیں رہی تھی لیکن اس کی خمدردی اب بھی اس کے ساتھ تھی اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا فرہاد تو ہوشی کے مارے بھولی نہ سمایا جبکہ اڑوا پر یہ بھابر بم بن کر گری تھی اسے تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ فرہاد ذروہ سے بات کر سکے گا لیکن وہ نہ صرف بات کر چکا تھا بلکہ ذروہ کی رضا مندی بھی لے چکا تھا ذروہ نے اسے فون کر کے فرہاد کے انتعلق بتایا تو اس نے سرے سے ہی انکار کر دیا ذروہ نے اسے ڈان پیٹ کر بہت سمجھایا اس نے ٹال دیا اور کچھ عرصہ تک وہ اس کی بات کو ٹالتی ہی رہی لیکن ذروہ نے آہرکار اسے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اس کے شادی فرہاد سے ہی ہوگی اب اس کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا تو اس نے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر ذروہ کی بات مان لی اور کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے لندن اس کے پاس آ کر رہنا چاہتی ہے پھر وہ فرہاد سے شادی کر لے گی لیکن یہاں آ کر اس نے ہری جنڈی دکھا کر واپس جانے سے ہی انکار کر دیا ذروہ کے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی اس نے آنٹی یاسمین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جل از جل اروہ کی شادی کے لیے منع لے گی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ آنٹی کو کیا جواب دے گی وہ بہت حساس تھی جانتی تھی کہ محبت کے کھونے کا کتنا دکھ ہوتا ہے اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ فرہاد اپنی محبت کو کھو دے حالانکہ فرہاد کو اروہ سے محبت نہیں تھی یہ اس کی ضد تھی وہ اسے نظرانداز کرتی رہی تھی اور فرہاد اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے شادی کی دوسری وجہ اس کی دولت تھی اگر وہ اکل مند ہوتا تو ذروہ سے ہی شادی کر لیتا لیکن زد کی حاطر اس نے فرسٹ آپشن خود گوا دیا اور دوسرا آپشن قسمت نے ہی اس سے چھین لیا لنڈن میں ایک سڑپ پر کئی امارتوں کے ساتھ کھڑی ایک بلندو بالا امارت پاکستان کمپیوٹر سیلز کے نام سے مشہور تھی جہاں کمپیوٹر کی ٹریڈنگ ہوتی تھی کئی ممالک کے کمپیوٹر کمپنی اس کمپنی کو کمپیوٹر بیجتی تھی اور یہ کمپنی آگے سے بڑے پیمانے پر پاکستان سمیت کئی ممالک میں کمپیوٹر مارکیٹنگ کرتی تھی اس کمپنی کے اونر کا نام سید زارب سیند شاہ تھا وہ ہر دو ماہ بعد دو ہفتے کے لیے یہاں آتا تھا کیونکہ اس کمپنی کی برانچیز دوبئی اور کینیڈا میں بھی تھی اس کے علاوہ اس کا بزنس امریکہ فرانس ترکی ایران اور چین میں بھی پھیلا ہوا تھا یہاں کا کام اس کا مینجر روحان سنبھالتا تھا جو اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی تھا آج وہ سب ملازمین کے سرو پر کھڑے ہو کر ہر کام کروا رہا تھا ٹینشن سے اس کا برا حال تھا کیونکہ آز عارب یہاں آ رہا تھا اور اس دفعہ وہ یقین بہت گزے میں تھا کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ اس کی کمپنی کے ملازم نے اسے غداری کی ہے دراصل ایک ٹریڈنگ ڈیلیگیشن سے کانٹریکٹ کرنا تھا لیکن اس نے کمپنی کے محالف میں ایک ٹین تھی دونوں میں سے کسی ایک کو کانٹریکٹ ملنا تھا اور اس کا فیصلہ ڈیلیگیشن سے میٹنگ میں ہونا تھا جن میں ان دونوں ٹیموں نے شرکت کرنی تھی اس کی محالف کمپنی نے اس کی کمپنی کے کسی ملازم کو خرید لیا تھا اور اس کی پریزنٹیشن کے بارے میں جان گئے تھے جو اس نے میٹنگ کے لیے تیار کی تھی اس نے بھی اپنے کئی مخبر چھوڑے ہوئے تھے اور پروقت اسے یہ پتا چل گیا تھا اس کا تو غصے سے بڑا حال تھا میٹنگ تین دن بعد تھی لیکن وہ آج ہی لنڈن آ رہا تھا روحان سمیت سب ملازمین کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے بوس کو اچھی طرح سے جانتے تھے وہ بہت زیادہ غصے والا تھا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ ہر وقت ہی موہ پر بارہ بجے رہتے حالانکہ اچھا حاصل ڈیشنگ اور ہینڈزم تھا روحان کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ اسے بات بھی کر سکے لیکن آج روحان خود بھی اسے بات کرنے سے ڈر رہا تھا وہ لڑکا بھی وہاں مجود تھا جس نے اس کے ساتھ گداری کی تھی وہ وہاں ایک معمولی ورکٹ تھا لیکن فون پر آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے میٹنگ روم تک رسائی حاصل کر کے اس نے میٹنگ کے سارے سیکرٹس محالک کمپنی کو بیچ دیئے تھے اور اب اسے اپنا بچنا مشکل ہی لگ رہا تھا جون جون زارب کے آنے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کھورتے جا رہے تھے اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے لیکن پھر سب کا شک اسی پر جانا تھا اب تو یہ بھی امید تھی کہ زارب اصل مجرم سے بے خبر ہو لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہی تھی گڑی کی سوئیوں نے بارہ کے ہنسے کو چھوہ تو اس امارت کے سامنے ایک کاری آکر رکھی روحان اور اس کے ساتھ چار مزید لوگ آگے بڑھے ایک ملازم نے دروازہ کھولا اور سید سارب حسین شاہ باہر نگلا لمبا قط متناسب کسرتی بدن حسین نکوش کے حامل وہ 28-29 سال کا شخص تھا بلیک ڈرس پینٹ شرٹ اور کورٹ ملپوس چھوٹے چھوٹے بال ایک سٹائل سے سجائے ہلکی سی داری اور موچوں کے ساتھ وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ باروک نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی اس گیا ایک باڈی مین بھی باہر نکلا تھا اور رائیور گاڑی کو پورچ میں لے جا چکا تھا اسلام علیکم سر روحان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے موڈب سے لہجے میں کہا زارب نے ایک سرد نگاوس پر ڈالی لیکن بولا کچھ نہیں اس وقت اس کا موچ سخت آف تھا ایک نظر وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھ کر وہ آگے بھڑ گیا سب اس کے ساتھ تیزی سے چلنے لگے روحان حلاف ممول ہموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا ورنہ ہر بار آفیس پہنچنے تک اسے تمام تفصیلات سے اگاہ کر دیتا تھا زارب جہاں جہاں سے گزرتا گیا لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے گئے اور برپور طریقے سے اس کا استقبال کیا وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بینہ بینیازی سے آگے بڑھتا گیا پانچویں منظر پر اس کا آفیس تھا لفٹ کے ذریعے وہ اوپر آیا اور کچھ دیکھ چلنے کے بعد وہ اپنے آفیس کے سامنے تھا باڈی مین نے آگے بڑھ کر آفیس کا درمازہ کھلا وہ اندر داہل ہوا تو روحان نے باڈی مین سے زارب کا لیپ ٹاپ بینگ لیا اور سب کو واپس جانے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب اس کی بیزتی ہوتی سنے جب وہ اندر آیا تو زارب پورٹ اتار کر کرسی کی پوش پر رٹکا چکا تھا اور ٹائے کی نوٹ ڈیلی کرتے ہوئے اس طرح کسی کیفیس میں پیشانی مسل رہا تھا روحان ڈرتے ہوئے آگے بڑھا زارب نے اسے دیکھا اور گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا سر مجھے واقع نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا اس نے اپنی صفائی دی کیسے پتہ نہیں تمہیں یہاں کی ساری ذمہ داری تم پر ہے تم کیسے اتنی لا پروائی بڑھ سکتے ہو روحان وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا آئی نو سر لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہمارے بزنس سیکرٹس لیک آؤٹ کیسے ہو گئے میں کسی پر اب شک بھی نہیں کر سکتا میٹنگ میں مجود سب لوگ کی قابل اعتماد تھے تمہاری تو میں بعد میں خبر روں گا پہلے تم میکس کو بھلاو وہ کہتے ہوئے کرسی کے پچھ سے ٹیک لگا گیا روحان پہلے حیران اور پھر جلدی سے انٹر کوم سے میکس کو بیجنے کا کہا اس کی زبان میں کچھلی تو ہو رہی تھی لیکن کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا سو انتظار کیا ایک منٹ بعد یہ دروازے پر دستک ہوئی یس زارم نے سخت لہجے میں کہا میکس دروازہ کھول کر اندر داہل ہوا اس کے چیرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی دھوگ نکلتے ہوئے وہ گلے کو تر کر رہا تھا اور اس کی نظریں جکی ہوئی تھی آئیے مسٹر میکس کیسے ہیں آپ زارم نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا روحان اس کا لہجہ پہ چان گیا تھا فائن سر وہ حق لیا ٹھیک تو آپ ہوں گے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 ڈالر جو مرتقل ہوئے ہیں آپ کی تو قسمت ہی جمک گئی دو دو کمپنیوں میں بے اک وقت جوب کر رہے ہیں وہ تنس کر رہا تھا اور میکس کے چیرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے وہ ہموش سا کھڑا تھا کہ انہیں کو کچھ بچا ہی نہیں تھا روحان نے بھی اسے حیرت اور غصے سے دکھا تھا بول کیوں نہیں رہے میکس بتاؤ کیوں کیا آپ نے ایسا وہ غصے سے چلایا سر وہ میں مجبور تھا کم آن مسٹر میکس یہ لیم ایکسکیوسز سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کی ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے وہ بتائیے وہ اس کی بات کاٹ کر بولا اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میکس کو نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا ٹھیک ہے اب جو آپ سے میں کہوں آپ کو وہی کرنا پڑے گا ظالم نے کہا تو روحان حیرت سے اسے دیکھنے لگا اسے لگا تھا میکس کو فائر کر دیا چاہے گا اوکے سر میں اپنی گلتی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میکس نے مودمانہ لہجے میں کہا ظالم نے اس کے بات کا جواب نہیں لیا ابھی میکل کو فون کرو اور کہو جو میں چاہتا ہوں اس نے اپنے محالف کمپنی کے سی او کا نام لیا میکس نے تذبذب سے فون نکالا اور اس کے حکم پر عمل کرنے لگا میکل کو غلط انفورمیشن دیکھ کر جب اس نے فون بند کیا تو ظالم روحان کی طرف متوجہ ہوا جب تک ہماری ڈیل فائنل نہیں ہو جاتی ہے میکس کا رابطہ میکل سے نہیں ہونا چاہیے اور اس رابطے کو کیسے روپنا ہے یہ میں نہیں جانتا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے آپ فکر ہی مت کریں سر میں سنبھال لوں گا روحان نے کہا تو وہ اسے مزید ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے فون میں لگ گیا روحان نے انٹرکوم سے کچھ لوگوں کو اندر بلایا اسے تین دن کے لیے بیسمنٹ میں بند کر دو روحان نے کہا تو وہ لوگ میکس کو لے کر چلے گئے سر کافی مانگواؤں آپ کے لیے نہیں تم ایسا کرو بورٹ کے تمام میمبرز کو ارچن میٹنگ کے لیے میٹنگ روم میں پہنچنے کا کہو میں بس پانچ منٹ تک آ رہا ہوں اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا تو روحان پوراں باہر کی طرف بھگا زارب نے ابھی چند کیز ہی دبائی تھی کہ اس کا فون بھجو تھا اس نے اٹھا کر دیکھا تو حادیہ کی کول آ رہی تھی لیکن وہ جانتا تھا یہ حادیہ نہیں کر رہی ہوگی بلکہ نیاب ہوگی اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ڈینیں پڑے تھے اسلام علیکم والیکم سلام بابا کیسے ہیں دوسری طرف سے ایک پانچ سالہ بچی نے کہا تھا پائن اور میری گڑیا کیسی ہے میں آپ سے نراز ہوں آپ ابھی کالی آئے تھے گھر اور آج چلے گئے وہ مو بسوڑتے ہوئے بولی بیٹا آپ کے بابا کو بہت سے کام کرنے ہیں نا لیکن میں آپ کو مس کر رہی ہوں میں جلد آنے کی کوشش کروں گا تم اس وقت تک ہجاب اور ذہن کے ساتھ کھیلو زارب نے اپنے دو چھوٹے بچوں کا نام دیا نہیں نا وہ بہت چھوٹے ہیں انہیں کھیلنا نہیں آتا اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولا ماما نے بات کرنی تھی آپ سے نیاب نے کہا لیکن وہ کون بن کر چکا تھا شاہ پہلے سید حسین احمد شاہ نے محمونہ سے شادی کے بعد بنایا تھا وہ ایک سیاستدان تھے منصور اور عزیز ان کے دو بھائی تھے جو ان سے بڑے تھے اور وہ بھی ان کی طرح بہت امیر تھے لیکن وہ بزنس مینز تھے ماباپ مر چکے تھے اور سب اپنے اپنے گھر میں ہوش تھے سید حسین شاہ کے چار بچے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام فاروق تھا جو پینتیس سال کے تھے وہ بھی زارب کی طرح ایک کامیاب بزنس مین تھے ان کی بیوی کا نام جنت تھا وہ ان کے طایعہ عزیز کی بیٹی تھی اور ان سے دو سال چھوٹی تھی فاروق کے دو سال بعد سہر پیدا ہوئی تھی جو بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی اس کے بعد زارب پیدا ہوا تھا اس کی شادی تایا منصور کی بیٹی ہادیہ سے ہوئی تھی جو اس سے پانچ سال بڑی تھی وہ سید زادے تھے اور خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے زارب کے جوڑ کی کوئی لڑکی نہیں تھی سو اسے ہادیہ سے ہی بیا دیا گیا وہ اس شادی سے سخت نہ خوش تھا لیکن نبھانا تو تھا ہی زارب سے چھوٹی سارا تھی اس کی شادی بھی خاندان میں ہوئی تھی لیکن وہ ان کے دور پار کے اشتدار تھے اور ان کی طرح امیر بھی نہیں تھے سارا کا شوہر آنپی میں تھا دوہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور فی الحال اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت پروک کے چار بچے ہو چکے تھے سب سے بیڑی بیٹی عروض چھ سال کی تھی پھر آسن تھا جو چار سال کا تھا اس کے بعد دو سال کا داؤت تھا اور آخر پر منیزے تھی جس کی عمر ایک سال تھی زارب کے تین بچے تھے بڑی بیٹی کا نام نایاب تھا وہ پانچ سال کی تھی اس کے بعد ہجاب اور زین پیدا ہوئے تھے وہ جڑوا تھے اور اب دو دو سال کے ہو چکے تھے سید حسین شاہ اور محمونہ اپنے بچوں کے لیے سخت گیر ماباپ ثابت ہوئے تھے آج تک ان کے کسی بھی بچے نے آنکھ اٹھا کر ان سے بات نہیں کی تھی اور ان کے فیصلوں پر انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسی لیے زارب کو نچاتے ہوئے بھی ہادیہ سے شادی کرنی پڑی تھی اس نے ماں کے سامنے تھوڑا بہت احتجاج تو کیا تھا لیکن محمونہ اپنے شہر کا ہی ساتھ دیا اور بیٹے کے دل کی ذرا پروانہ کی زارب نے ہادیہ سے شادی تو کر لی لیکن دل میں اسے وہ مقام نہ دے سکا جو ایک بیوی کے لیے ہوتا ہے اور ہادیہ کو بھی اس کی پروان نہیں تھی شہر کے دل میں اپنا مقام بنانے کی اسے بھی کوئی خواہش نہیں تھی وہ زارب کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اس کی جی حضوری نہیں کر سکتی تھی اس کا ذہن ذرا حاکمیت پسند سا تھا وہ جب زارب پر حکم جلاتی تو وہ صبر کے گون پڑھ کر رہ جاتا لیکن بابا کی وجہ سے اسے چپ رہنا پڑتا وہ اسے چڑھتا تھا تو وہ اسے چڑھاتی تھی اسے شادی کرنا اس کی کامیابی تھی جس پر اسے بہت قرور تھا اور باتوں ہی باتوں میں وہ اسے یہ باور کرواتی تھی کہ وہ اسے زیادہ طاقتور ہے اسے جب چاہے اپنی اونگلیوں پر نچا سکتی ہے ماں باپ کے لات پیار کی وجہ سے بہت بگڑ گئی تھی اور اس کا احلاق بھی بہت پس تھا اس لئے ذارب اس سے سامنا کرنے سے ہی قطراتا تھا کیونکہ اسے حدشہ تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ برا کر جائے گا زندگی تو خراب ہو چکی تھی اب بیوی کے ساتھ لڑ کر آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس کے چیرے پر بارہ بجے رہتے اس کا دل حالی سا تھا تین بچوں کے باوجود اس کا دل نجانے کیوں اداسہ رہتا تھا حالانکہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا بزنس کے سنسلے میں وہ کبھی کسی ملک ہوتا تو کبھی کسی ملک لیکن بچوں کی ہاتھیں وہ حادیہ کا سامنا بھی کچھ دیر کے لئے کر ہی لیتا تھا وہ اپنی کاروباری زندگی میں جتنا کامیاب تھا ہاندانی زندگی میں اتنا ہی ناکام تھا لوگ اس کی قسمت دیکھ کر رشک کرتے تھے لیکن وہ خدا سے اپنی قسمت پر شکوا کرتا تھا اس کے زندگی ویران تھی لیکن اب خوشیوں کی بہار آنے والی تھی واؤ کتنا خوبصورت گھر ہے اروہ نے گھر کے فرنٹ کو دیکھتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا تھا جب وہ پچھلی دفعہ آئی تھی تو وہ اپارٹمنٹ میں ہی رہتے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ گھر کریدا تھا مہرون اور سفید کلڑ کے انتزاج کے ساتھ وہ جدید برطانی طرز کا گھر تھا وہ تینوں دروازہ کھول کر اندر داہل ہوئے تو سامنے ہی لاؤنچ نظر آیا اروہ ادھر در دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی ارسل سنی کو بلا لائیں ہیری کے ساتھ کھیل رہا ہوگا زروہ نے ارسل سے کہا تو وہ سر ہیلا کر باہر چلا گیا اروہ تم یہاں بیٹھو میں تمہارے لئے کافی لے کر آتی ہوں زروہ اس کے طرف متوجہ ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام دیا ابھی رہنے دونا میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو وہ آس بڑے لہجے میں بولی تو زروہ محبت سے مسکرا دی اچھا میں ہیٹر آن کر دیتی ہوں کہیں تمہیں تھنڈ ہی نہ لگ جائے وہ پلٹ کر ایک دیوار کے ساتھ رکھے ہیٹر کی طرف آئی اور اسے آن کر کے اروہ کی طرف پلٹی وہ سوفے پر بیٹھ چکی تھی زروہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی وہ اپنے ذہن میں الفاظ ترطیب دے رہی تھی اروہ کو سمجھانے کے لیے لیکن اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے زروہ اپنے دماغ پر اتنا زور مت دو تم جانتی ہو کہ میں جو چاہتی ہوں وہی کرتی ہوں وہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا آئی ڈھوٹ گئر کیا تمہیں میری بھی پرواہ نہیں اب تم مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہو تمہاری ہی تو پرواہ تھی تب ہی تو وہ بولتے بولتے روک گئی زروہ نے چونک کر اسے دیکھا اور کو نظریں پھیڑ گئی اسی وقت ارسل اور سنی لانچ پہ داہلی ہوئے پرواہ کی آنکھیں خوشی سے چمکوٹھی لبوں پر دلکش سی مسکراہت بکھڑ گئی سنی اسے پچھلی دفعہ سے زیادہ خوبصورت لگا تھا وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور سنی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اوہ سنی کیسا ہے میرا بیبی اسے اپنے سینے سے رکھاتے ہوئے وہ محبت سے بولی تھی سنی بھی ہلکا سا مسکرا دیا اس نے اڑائی سال پہلے اسے دیکھا تھا اور اب پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہ اس کی آنی ہے جسے وہ ہر روز کون پر بات کرتا ہے آپ آنی اروا ہے نا اس نے اروا کے چیرے کو گور سے دیکھتے ہوئے کہا اروا تو اس پر صدقے واری ہی ہو گئی ہاں میں تمہاری آنی اروا ہوں آپ کتنی پیاری ہیں او مائے گاڈ ضروا یہ میری طریف کر رہا ہے خائق چھوٹے بچے سے اپنی طریف سننا کتنا سکون کن ہوتا ہے وہ پرجوش لہجے میں بولی اسے اپنی طریف سننے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا ضروا اور ارسل مسکرا دیئے تم بھی کتنے پیارے ہو گئے ہو سنی ہینکیو سنی نہ کسی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا نہ شرمایا بڑے اعتماد سے اسے شکریہ کہا اروا نے اس کے گال چوم لیے میں نے سنا ہے بہت شرارتی ہو گئے ہو جی نہیں میں تو معصوم سا وجہ ہوں اس نے اعتراض کیا تو اروا ہز دی اٹھ کر اسے اپنے ساتھ سوفے پر لے آئی پھر ان دونوں کی وہ باتیں شروع ہوئیں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا ان دونوں کے کہکے فضاء میں گھونچ رہے تھے اور اروا اور ارسل مسکرا رہے تھے میٹنگ کے بعد زارب اپنے آفیس آیت اس کی پڑشانی کچھ کم ہو چکی تھی ڈیل تیہ ہونے میں تین دن تھے اور سب میمبرز نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے بہترین سٹرٹیجیز از بنائیں گے اب وہ مطمئن تھا لیکن اس کا چہرہ سپورٹ تھا وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول چکا تھا اور روحان اس کے پاس ہی کھڑا تھا اس نے زارب سے پوچھے بنا ملازم کو کافی لانے کا کہہ دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کافی کی ضرورت ہے زارب لیپ ٹاپ کی کیس دباتے ہوئے روحان کو کچھ سمجھا رہا تھا جب ملازم کافی لے کر آ گیا لیکن زارب کا دھیان وہاں نہیں تھا سر کافی اس نے زارب کو یاد دلایا زارب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کافیوں اٹھاتے ہوئے ذرا سا مسکرا دیا روحان حیرت سے مسکرایا تھا زارب نے اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے مسکراہت چھپائی اور گربرا کر دردر دیکھنے لگا روحان تم کتنا جانتے ہو مجھے روحان کو اس کا لہجہ اداسہ لگا تھا زارب نے کبھی اس کے سامنے اپنی اداسی ظاہر نہیں کی تھی اس لیے وہ حیران تھا تھوڑا بہت جانتا ہوں اس نے ججکتے ہوئے کہا اچھا کیا کیا جانتے ہو اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے دلزبی سے پوچھا روحان تز بزب کا شکار ہو گیا کہ اب کیا کہے آپ کے دن بڑھ کا شیڈول زارب یہاں رہتا روحان زیادہ دراشی کے ساتھ رہتا تھا وہ اس کی ہر ممکن مدد کرتا تھا اس لیے وہ اس کا دن بڑھ کا شیڈول جانتا تھا بس اس نے پھر کافی کا سپ لیا جی شاید اتنا ہی جانتا ہوں آپ کے بارے میں شاید زارب نے آبروچ گائی تو روحان کو تاجک ہوا آسر کو ہو کیا گیا ہے آپ آج بہت اداس لگ رہے ہیں اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو زارب کھل کے مسکر آیا اس کا مطلب تم میرے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو روحان کچھ دیر خاموشی سے لب کارتا رہا اور زارب کافی پینے لگا میں آپ کی مزاج کو جانتا ہوں مطلب آپ اس وقت خوش ہوتے ہیں اور کب گسے میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے رویے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جانتا اس نے مختات انداز میں کہا تو زارب نے متاثر ہوتے ہوئے سر ہی لیا شاید میں خود بھی نہیں جانتا حالانکہ مجھے اللہ نے ہر آزائش دی ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنی زندگی نامکمل سے لگتی ہے ایسا کیوں ہے روحان اس نے روحان کی طرف دیکھا روحان کو آج وہ بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اسے دکھ ہوا تھا آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو وقت نہیں دیتے شاید اس لئے میرے ذاتی زندگی بہت تلخ ہے اس لئے میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں اگر میں فارق رہوں تو یہ اداسی مزید بھڑ جاتی ہے آپ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی اس نے ججکتے ہوئے پوچھا تو زارد نے تاجب سے اسے دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی کہہ دی ہو محبت اس کے لب بے آواز ہلے تھے روحان نے سر اس بات میں ہلا دیا نہیں یار مجھے تو محبت کا مطلب بھی نہیں پتا کرنی حاق ہے شاید اس لئے آپ کی زندگی نامکمل ہے روحان نے وسوق سے کہا تو زارد چھو گیا کیا اس کا دل اس لئے اداس رہتا تھا کیونکہ اس میں کسی کے لئے محبت نہیں تھی ماں باپ اور بچوں سے محبت تو فطری بات تھی لیکن کسی ایسے سے کبھی نہیں کی تھی جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ساری زندگی چل سکے بیوی تو اس قابل ہی نہیں تھی اسے محبت کرنا ناممکن ہی تھا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو محبت کے بغیر زندگی ادھوڑی ہے تم نے میری بے نام اداسی کی وجہ ڈھونڈ نکالی ہے اور اب بھی کہتے ہو کہ تم میرے بارے میں تھوڑا بہت ہی جانتے ہو وہ مسکرائے تو روحان بھی مسکرہ دیا تھا شام کا وقت تھا اروہ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد ہیٹر کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور بال ہیر ڈرائر سے سکھا رہی تھی سنی بیٹھ پر پڑا سو رہا تھا ارسل دوپہر ایکو آفیس چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا اس لئے ذروہ کو لیکچر دینے کا زیادہ موقع نہیں دیا تھا اور سنی کے ساتھ ہی کھیلتی رہی تھی بڑی ہم اسے میرے پاس ہی رہنے دو رات کو ڈسٹرپ کرے گا تمہیں خیر ہے وہ لا پروائی سے بولی تو ذروہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اروہ اس کے لیکچر سے بچنے کے لیے بہانہ رونے لگی مجھے تم سے کچھ کہنا تھا اسے پہلے کہ ذروہ بولتی وہ بول اٹھی کہو میں جوب کرنا چاہتی ہوں وہ اسے نظریں ملائے بغیر بولی تو ذروہ گیرا سانس بڑھ کے رہ گئی کیا ضرورت ہے تمہیں جوب کرنے کی اتنا کچھ تو ہے تمہارے پاس میں پیسو کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوک کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں اتنی مشکل سے پر پڑھ کے اب جوب بھی نہ کروں تو فائدہ کیا تو کس نے کہا تھا پڑھو جتنا تم لائک ہو تمہیں او لیول ہی بہت تھا میں تمہارے پڑھنے کی وجہ اچھے سے جان چکی ہوں شادی سے بچنے کے لیے تم نے پڑھائی شروع کر دی چھ سال فرہاد بچارے کو انتظار کروایا اب جوب کرنے لگ جاؤں میرا تو نام روشن کر دیا تم نے پرائیڈ آف پرفارمنس تو ملنا چاہیے تمہیں ذروہ نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی اور وہ خموشی سے نظریں جھکائے سن رہی تھی آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اوڑوا کیوں اس شادی سے انکار کر رہی ہو تم کیا کمی ہے فرہاد میں کوئی بغیر وجہ کے تو کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا نا پھر فرہاد نے تمہیں ریجیکٹ کیوں کیا تھا اوڑوا نے اسے پوچھا تو وہ ساکت رہ گئی تھی کیا وہ حقیقت جانتی تھی اسے تو لکت تھا کہ اس کی محبت راز ہے بولو نا ذروہ کیا کمی تھی تم نے اس نے کیوں تمہارے ساتھ شادی سے انکار کیا اوڑوا نے اسے خموش دیکھ کر کہا وہ پرانی بات ہے ویسے بھی ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہماری شادی ضرور ہوتی لیکن اب سچویشن کو چھوڑ ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے پسند تو تم بھی اسے کرتی تھی شروع سے ہی میری نسبت اس کا ساتھ زیادہ دیتی تھی تم تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب نہیں سمجھتی میں لاپروا ضرور ہوں لیکن حساس بھی بہت ہوں میں جان گئی تھی کہ تمہیں فرہاد سے محبت تھی لیکن فرہاد نے تمہیں ٹھکڑا دیا اب میں کیسے اس شخص کا ہاتھ تھاملوں جس نے میری بہن کو دکھ دیا میں ایسا نہیں کر سکتی ضرور وہ جذباتی لہجے میں بولی ضرور کو اپنی بہن پر پیار آیا تھا وہ واقعی اسے لاپروا سمجھتی تھی اور کبھی اپنی پریشانی اسے شیئر نہیں کی تھی لیکن میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور اسے بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور میرا کیا میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تم اس سے زیادہ پیار کرتی ہو یا اس سے اس نے دو بدو پوچھا تم سے تم میری بہن ہو تم سے میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ محبت کم ہوگی وہ پہلے میری محبت تھا یہ شاید گلتی لیکن اب وہ میرے لئے صرف ایک قزن ہے جس کا وجود تم سے زیادہ اہم نہیں ہے لیکن میں تمہارے بھلے کے لئے ہی کہہ رہی ہوں جو آپ کو پسند کرتا ہو اسی سے شادی کرنی چاہیے پسند تو مجھے عمر بھی کرتا ہے اس نے مسکراہت تباہ کر کہا تو ضرور چونگی کون عمر میری ایک دوست کا بھائی ہے اس نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا قسم سے چپو ہے پورا جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا دوسری ہی ملاقات میں شادی کی طریق مانگنے لگا آہرکار میں نے اس کے سامنے ہاتھ جڑے کے بھائی صاحب اپنا راستہ نہ پو ویسے وہ فرہاد سے بیسٹ آپشن تھا وہ شرارت سے بول رہی تھی اروا کبھی سیریس بھی ہو جائے کرو ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ موضوع تو ختم ہو چکا میں نے تمہیں صاف سا بتا دیا ہے کہ میں فرہاد سے شادی نہیں کروں گی اسے ناپسند کرنے کی وجہ بھی بتا دی اب اور کیا رہ گیا ہے اس انکار سے پیدا ہونے والی مشکلات ذروانے بابر کروایا کچھ نہیں ہوگا تم ہوا مہا پریشان ہو رہی ہو اور تمہیں آنٹی کے سامنے جواب دینے کی ضرورت نہیں تم ان کا فون ہی مت اٹھانا میں خود ان سے بات کر لوں گی اور فرہاد تو جیسے تمہارے انکار پر چک ہو جائے گا نا اگر وہ یہاں آ گیا تو وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی کیا وہ اتنا قریب ہے اڑوا تمہارے پاس اتنی دولت ہے اس کی تھوڑی مدد ہی کر دینی تھی وہ ہمدردی سے بولی میں اس کی مدد کیوں کروں خود کمائے میں اپنے باپ کی حق حلال کی کمائی یوں ضائع نہیں کر سکتی اور تم بھی میرے بات کان کھول کر سن لو فرہاد سے زیادہ ہمدردی دکھانے کی قدم ضرورت نہیں میں نے پراپٹی ڈیلر سے بات کی تھی وہ ہماری پراپٹی خریدنا چاہتا ہے اب ہم نے واپس تو جانا نہیں کیوں نہ جائیدات بیج دے اس طرح سیونگ ہو جائے گی جو کل کو کام آئے گی ضرورت اس کی اکل پر اش اش کر اٹھی مجھ سے پوچھے بھی نہ تم نے پراپٹی ڈیلر سے بات کر لی تو بیج بھی دیتی اس نے جل کر کہا اگر تمہارے سائن نہ چاہیے ہوتے تو ایسا ہی کرتی وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا بولی تو ضرورت اسے گور کر رہ گئی لیکن اروا دیکھو نا انکل آنٹی نے ہماری کتنی مدد کی ہے اگر ہم نے ساری پراپٹی بیٹ دی تو وہ لوگ بے گھر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس گھر کو انکل کے نام کروا دیتے ہیں اور باقی بیج دیتے ہیں اب میں اتنی بھی کنجوس نہیں ہوں وہ صحاوت سے بولی جانتی ہوں میں تمہاری صحاوت وہ جل کر بولی اور اروا نے کہکا لگایا زاریب کے گاڑی لنڈن کی ایک پر رونک سڑک پر تیزی سے دور رہی تھی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا جبکہ وہ پیچھے روحان کے ساتھ بیٹھا تھا روحان آسوبہ ہی صبح اس کے گھر پہنچ گیا تھا اور اب اس کے باڈی مین کے فرائر سے انجام دے رہا تھا زاریب نے کل اسے دوستانہ لہجے میں بات کی تھی لیکن اب وہ پھر سے سپاٹ ہو چکا تھا اور ہوموشی سے فون پر لگا ہوا تھا ابھی آفیس پہنچنے میں پندرہ منٹ واقعی تھے کہ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی روحان نے پریشانی سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کیا ہوا اس نے پوچھا تو زاریب بھی ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا سر گاڑی اچانک رک گئی ہے میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے ڈرائیور نے کہتے ہوئے دروازہ کھلا ذرا جلدی کرنا ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے روحان نے دل ہی دل میں ڈڑتے ہوئے کہا زاریب نے بے زاری سے سر جھٹکا اور فون کی طرف متوجہ ہو گیا ڈرائیور نے باہر نکل کر گاڑی کا اگلا بونٹ اٹھایا اور چیک کرنے لگا پانچ منٹ گزر گئے لیکن اسے سمجھ نہیں آئی مسئلہ کیا ہے ورڈ دا ہیل مجھے جلد از جلد آفیس پہنچنا ہے اور گاڑی یہاں ہرا پڑی ہے وہ اسے سے بربڑاتا باہر نکلا اور ڈرائیور کے سر پر جا پہنچا روحان بھی تیزی سے باہر نکلا کیا مسئلہ ہے اسے اس نے بھڑک کر پوچھا مجھے نہیں پتا ڈرائیور نے بیچارگی سے کہا اس نے اسے کو کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لی کیوں نہیں پتا تمہیں تم اس گاری کے ڈرائیور ہو تمہاری ذمہ داری ہے اس کا حیال رکھنا اگر آنے سے پہلے تم اسے ایک دفعہ چیک کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی سوری سر روحان تم دیکھو ذرا کیا مسئلہ ہے اسے روحان سر ہیلا کر گاری دیکھنے لگا لیکن اسے کو سمجھ نہ آئی کہ کرنا کیا ہے اوپر سے سر زاریب کی نانٹ کا دھر بھی تھا سر میرے خیال سے کسی مکینک کو دکھانا پڑے گا اس نے کہا تو زاریب کو سخت سنانے لگا لیکن ارادہ ترک کر دیا سر پاس ہی ایک ورکشاپ ہے میں وہاں سے مکینک لے آتا ہوں ٹرائیور نے کہا ہاں جلدی جاؤ روحان نے کہا تو وہ ایک طرف چل پڑا زاریب نے گسے سے گاری کو ایک مکہ مارا اور اشتیال کم کرنے کی کوشش کرنے لگا اب کب آئے گا مکینک اور کب گاری ٹھیک ہوگی میں جا رہا ہوں پیدل ہی وہ فوٹ پات پر چلنے لگا اور روحان اس کے پیچھے بھاگا سر یہاں ایک سٹاپ بھی ہے بس سے چلے جاتی ہیں روحان نے سڑک کی دوسری جانب ایک بس سٹاپ پر اشارہ کیا تو وہ اس طرف بڑھ گیا ابھی وہاں پہنچے انہیں دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ بس آ گئی اس کا دروازہ کھلا اور لوک دیجی سے باہر آنے لگے زاریب آگے بڑھ کر دروازے کے پاس آ گیا تب ہی اس کا فون بچا اس نے اکتا کر دیکھا تو حادیہ کی کال کی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانی پڑی کیونکہ اس کے حیال کے مطابق دوسری طرف نیاب تھی لیکن اس دفعہ حادیہ ہی تھی اس کی آواز سن کر اس کے ماتھے کی سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا میں اس وقت بزی ہوں اس نے کہا رش کم ہو رہا تھا اور وہ مزید آگے بڑھ گیا تھا تم میری بات سنے بغیر کال نہیں کار سکتے حادیہ کی کرخت آواز اُبڑی اس لمحے اس کا دل کیا ہر چیز تحس نحس کر دے ابھی وہ بس پر چڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک اپتات آٹھ ٹپ کی دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی جو پیچھے سے دکا لگنے کی وجہ سے لہراتی اسی پر ہی گرنے والی تھی وہ تیزی سے ایک طرف تو ہو گیا تھا لیکن ہمدردی کے ناتے اسے گرنے سے بچانے کے لیے ایک بازو آگے کر دیا لڑکی چیخ مارتی اس کی بازو پر گری تھی اور وہ ساکت رہ گیا تھا تیرے زیدار پر اگر میرا اختیار ہوتا یہ روز روز ہوتا یہ بار بار ہوتا اسے لگا ساری دنیا رک گئی ہے ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پروان ہی تھی یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کی بیوی اور تین عدد بچے بھی ہیں وہ تو بس اس پڑی چہرے کو دیکھنے میں مگن تھا جو اس کے بازو میں تھی اس کے دل نے زور و شور سے دھڑک کر خوشی کا اظہار کیا تھا شاید اس کا حال دل محبت سے بڑھنے لگا تھا اس لڑکی کو جب یقین آیا کہ بگیرنے سے بچ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول کر خود پر جکے شخص کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی وہ واقعی خوبصورت تھا یا اسے لگ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی کہیں اس کی آنکھیں تو خراب نہیں ہو گئیں اس نے حیرت سے سوچا تھا کیونکہ آج تک اس کی نظروں میں مرچ ججا ہی نہیں تھا جاہے وہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی حالت بھی زارد جیسی ہو چکی تھی بس سے نکلنے والے لوگ رک رک کر انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگے تھے اور روحان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے پہلے تو وہ رک گیا کہ سر خود ہی اس مراقبے سے نکل آئیں گے لیکن انہوں نے تو چلا کاٹ میں شروع کر دیا تھا وہ دیزی سے آگے بڑھا اور زور سے کھنگارا اہم سر ہمیں دیڑ ہو رہی ہے وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو زارد پھوش میں آیا روحان نے نظروں ہی نظروں میں ارد گرد اشارہ کر کے دہان لوگوں کی طرف کروایا تو اس نے جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس لڑکی کو چھوڑ دیا لڑکی اسے دیکھنے میں اتنی گم تھی کہ یہ احساس کی نہ رہا کہ اس کا پاؤں مڑا ہوا ہے اور جب زارد نے اسے چھوڑا تو وہ درام سے اپنے مڑے ہوئے پاؤں پر گری تھی سب لوگوں کے کہکے گھجے اور زارد اس لڑکی کی چیخ سن کر وہ کھلا گیا وہ جلدی سے نیچے بیٹھا آر یو آل رائٹ اس نے انگلیش میں فکر مندی سے پوچھا روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سر کو کس طرح روکے یا ان لوگوں کو چلتا کرے میرا پاؤں توڑ کے رکھ دیا اور اب بھی پوچھ رہے ہو کہ میں ٹھیک ہوں اگر ہیرو بنتے ہوئے مجھے گرنے سے بتا ہی لیا تھا تو چھوڑا کیوں بددمیز ہائے میرا پاؤں وہ فارسی میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زارد اس کا ایک ایک لفظ سمجھ رہا تھا کیونکہ اسے فارسی آتی تھی اس کے چہرے پر کرب کے اثار دیکھ کر زارد کے دل کو کچھ ہوا تھا مس میں نے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن آپ بروقت نہیں سملی یہ سب آپ کی لاپروہی سے ہی ہوا ہے مجھے الزام مت دیں وہ بھی فارسی میں بولا تو وہ حیران ہوئی اسے بھی فارسی آتی تھی کچھ لوگ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے انہیں بس کے اندر جانے کا راستہ چاہیئے تھا لیکن وہ بیچ راستے بیٹھے تھے تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے ہاں وہ بڑک اٹھی آہر وہ بھی اروا تھی بات کبھی خود پر آنے دے سکتی تھی بھلا زارد نے ادھر ادھر دیکھا ابھی یہاں سے اٹھیں لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے آپ نے اس نے اروا کے بازو کو پکڑ کر اٹھایا اروا کی ایک چیخ پھر سے نکلی تھی میرا پاؤں اسے کھڑے ہی نہیں ہوئے جا رہا تھا زارد نے اسے کندے سے تھام کر راستے سے ہٹایا اور لوگ اندر جانے لگے اروا درد برداشت کرتے ہوئے سسکیاں بڑھ رہی تھی زارد نے روحان کے طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں اب کیا کروں روحان نے بڑی مشکل سے مسکراہت چھپائی ہیلو میس آپ ٹھیک ہیں روحان نے انگلش میں پوچھا اروا نے سوسو کرتے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا وہ وہاں بینچ لگا ہے آپ وہاں تک چل سکیں گی اس نے سٹاپ میں لگے بینچ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا روحان نے زارد کی طرف دیکھا وہ اسے سہارہ دیکھ کر آگے بڑھانے لگا لیکن دوسرے ہی قدم پر اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی زارد نے گہری سانس بڑی اور درد دیکھا بس جا چکی تھی اور لوگ بھی کافی کم تھے اس نے کچھ سوچا اور جھک کر اروا کو اپنے بازوں میں اٹھا دیا اروا کو درد بھولنے لگا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا زارد کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو اسے خود میں لپیٹ رہی تھی وہ اسے لے کر آگے بھڑ گیا اور روحان مو کھولے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کا کھڑوس بوس اس لڑکی کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا تھا یہ بات حضم کرنے کے لیے اسے کچھ وقت لگنا تھا زارد نے اروا کو لے جا کر منٹ پر بٹھایا تو اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی لیکن کچھ دیر کے لیے پلکیں نہ اٹھا سکی وہ آج سے پہلے کبھی نہیں شرمائی تھی فرہات بہت رومانٹک تھا اور اس کے حسن کی بہت دریف کرتا تھا لیکن اس کا دل کبھی اس انداز میں نہیں دھڑکا تھا اور زارد کے کچھ کہنے کے باوجود وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی زارد اس کی کہپیت سے انجان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں چیک کرنے لگا اونچی ہیل میں مقید صفیر نرم و نازک سا پاؤں ٹکھنے سے سرخ پڑ چکا تھا اس نے جوتے کی سٹریپ اتار کر اس کا پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اروا کو پھر درد ہوا چھوڑو میرے پاؤں کو زیادہ کرٹسی دکھانے کی ضرورت نہیں جان چکی ہوں کہ تم کتنے ہمدرد ہو تمہاری وجہ سے ہی میرا پاؤں چھوٹا ہے اور اوپر سے الزام بھی مجھ پر لگا رہے ہو کہ میری لا پرواہی تھی نہ تم مجھے ذرا یہ بتاؤ اس بات کا مطلب کیا ہے میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں جو تمہارے جیسے چھوڑے انسان کو دیکھ کر ہی مر مٹوں گی یا تمہیں دیوتا سمجھ کر تمہاری پوجہ شروع کر دوں گی یا تمہیں شادی کی آفر کر دوں گی تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے اروا اب انگلیش میں اس پر بھڑک رہی تھی کون جیتے گا ان سے باتوں میں جن کی آنکھیں کلام کرتی ہوں زاری پہلے حیران ہوا پھر دلچسپی سے اس کی ڈانٹ سننے لگا روحان وہاں پہنچ چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سار اس لڑکی کہ چیرے پر تھپڑ ماریں گے تھپڑ تو نہ پڑا البتہ اروا کی زمان پھر سے چلنے لگی اور تمہاری حیمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی بھی شرم نہیں آتی تمہیں جہاں خوبصورت لڑکی دکھی نہیں ہیرو بن جاتے ہو اب مجھے یوں ٹکر ٹکر دیکھنا بند کرو ورنہ میں سب لوگوں کو چیخ کر اکٹھا کر لوں گی پھر تمہیں بھی کسی کو اٹھا کر ہی لے جانا پڑے گا اب تو اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا لیکن زاری کے سپورٹ چیرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا اور روحان نے اپنا سڑ ہی پیٹ لیا شپ کرو لڑکی کیسے زبان چلتی ہے تمہاری دیکھ بھی لیا کرو کہ سامنے کون ہے وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا اڑوا نے اسے غصے سے گھرا میری بلا سے جو بھی ہو مجھے کوئی درد نہیں اور تم لوگ یہ گنڈا گردی بند کرو سرہ پھل اس کو بلال ہوں گی میں وہ بولی تھی روحان اسے جواب دینے لگا تو زاریم نے ہاتھ اٹھا کر روپ دیا بولنے دو اسے بیچاری کے درد ہو رہا ہے اور درد میں مور سے فضول پاتے نکلتی رہتی ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولا یہ بیچاری کس کو کہا تم نے اور فضول ہوگے تم ہدھ آج کل بلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا اگر میں تمہیں نہ بچاتا تو اب تک پاؤں کے علاوہ تمہارا مو بھی ٹوٹ چکا ہوتا زاریم کو اسے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا اور روحان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اسے میں بھی بے جہاں بحث نہیں کرتا تھا تو کس نے کہا تھا بچاؤ تمہیں ہدھی شوک چڑھا ہوا تھا ہیرو بننے کا ویسے لکھوالو مجھ سے تم ہیرو کبھی بھی نہیں بن سکتے اس لئے ناکام کوشش بھی نہ کیا کرو احسان جتا رہا ہے مجھ پر الٹا نقصان کیا میرا میرا پاؤں بھی توڑ دیا اور میرا وقت بھی ضائع کیا او نو میرا انٹرویو تھا آج وقت تو گزر گیا ہوگا ہائے اتنی مشکل سے نوکری ڈھونڈی تھی تمہاری وجہ سے وہ بھی ہاتھ سے گئی وہ مسلسل بول رہی تھی تب ہی اسے انٹرویو کا یاد آیا کالی اس نے جوب سرچ کی تھی اور ایک جگہ ویکنسی ملی تھی سر ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے روخان نے زارب کو یاد دلایا اوہ ہاں اوکے مس اگر ڈانٹ لیا ہو تو ہمیں اجازت دیں وہ ایک دپانے والی مسکراہت اس کی طرف اچھال کر واپس مڑ گیا اوہ ہیلو جا کہاں رہے ہو میں کیسے واپس جاؤں گی اور میرے پاؤں کا علاج کون کروائے گا اوہ کو اب احساس ہوا تھا کہ اسے اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے تو پاؤں زمین پر بھی نہیں رکھنے ہو رہا تھا اب ہوسپٹل کیسے جانا تھا روحان ایمبلنس کو کال کر دو وہ اسے آ کر لے جائے میں اگر مزید ایک لمحہ بھی اس لڑکی کے ساتھ رکا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا زارب نے بھی ایٹیٹیوٹ دکھایا اوہ کو صدمہ ہوا ایک خوبصورت لڑکی کو مصیبت سے نکالنے کے لیے تو ہزاروں لوگ تیار ہوتے ہیں اور وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر جا رہا تھا اس نے بھی تو اسے ہیرو بننے کا تانہ دیا تھا سرگاری ٹھیک ہو گئی ہے روحان نے گاری کی طرف دیکھا ڈرائیور گاری کو ان کے قریب لے کر آ رہا تھا اوہ شکر میرا فون کہاں ہے گاری کی ٹینشن ختم ہوئی تو نہیں مصیبت آن ٹپ کی اس نے اپنی تمام جیبے چیک کی لیکن فون نہ ملا پھر سے یاد آیا اس وقت اس لڑکی کو بچاتے ہوئے فون ہاتھ سے گر پڑا تھا اور ہادیہ کی کال آن ہی تھی بے اختیار اس نے ماتھے کو چھوا وہ لڑکی جتنا اونچا بول رہی تھی ہادیہ یقینا سب سن چکی تھی اور اب گھر میں ایک تماشا کھڑا ہو چکا ہوگا وہ سوچتے ہوئے وہاں گیا جہاں بس سے اروا گری تھی ایک جگہ اس کا فون پڑا مل گیا لیکن اس کی حالت بہت بڑی ہو چکی تھی وہ ٹائر کی سید میں گرا تھا اور بس نے جاتے ہوئے ٹائر اس پر سے گزار دیا تھا اس کا کچومر بن چکا تھا زارب نے گھسے کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لی روحان بھی اس کے پاس آ چکا تھا اور جلدی سے جھک کر فون اٹھا لیا اس میں سیم نکال کر اسے پھینک دو وہ کہہ کر گاڑی کی طرف چلا گیا اروا بنچ پر بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی روحان اسے کہو گاڑی میں آ کر بیٹھ جائے ہم اسے ہسپتال چھوڑاتے ہیں اس نے پاس آتے روحان کو کہا تو اس نے تاجب سے اسے دیکھا وہ ذرا سا مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا روحان اروا کی طرف آیا مس چلی ہم آپ کو ہسپٹل لے جاتے ہیں اروا نے بے یقینی سے گاڑی میں بیٹھے زارب کی طرف دیکھا کیا اس کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی وہ اس کی مدد کے لیے رضا مند ہو گیا تھا جلدی کریں مس میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا ہے ورنہ سارا دن یہی بیٹھی رہیں گی اس نے کہا تو اروا کی خوش فہمی دور ہوئی اس نے گہری سانس بڑی اور آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی روحان نے اسے بازو سے پکر کر سہارا دیا وہ ننگڑا کر چلتی گاڑی کے پاس آئی تھی شکر تھا اب پاؤں میں درد تھوڑا کام ہو چکا تھا وہ گاڑی میں زارب کے ساتھ والی سیپر بیٹھی تھی اور زارب نے پورے راستے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا البتہ دل اس کو دیکھنے سے کیسے روک رہا تھا یہ وہی جانتا تھا ہسپیٹل پہنچ کر روحان نے اسے سہارا دیتے ہوئے اندر پہنچایا تھا زارب لا تعلق سا ایک طرف کھڑا رہا تھا ڈاکٹر نے معاینہ کیا تو ایک ہڈی اتر چکی تھی اسے جھوڑتے وقت اروا کی چیخیں بلند ہوئی تھی اور زارب کے دد میں ٹھی سے اگلی تھی وہ مٹھیاں بینچ کر رہ گیا تھا روحان اس کے پل پل کے کیفیت سمجھ رہا تھا کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بینڈج کر دی تو روحان اندر گیا اروا ابھی بھی رو رہی تھی رو مت سسٹر اگر آپ درد نہ سہتی تو بعد میں سہنا پڑتا اس نے ہمدردی سے کہا اروا اسے دیکھ کر تشکر سے مسکرائی تینکیو برادر آپ نے میری اتنی مدد کی آپ بہت اچھے ہیں وہ روحان کی طریف کر رہی تھی حلق کے اصل مدد تو زارب نے کی تھی آپ اپنے گھر والوں کو فون کر کے بلا لیں ہم جا رہے ہیں اس نے کہا تو اروا نے سر اس بات میں ہلا دیا لیکن وہ ابھی کسی کو نہیں بلا سکتی تھی ارسل کے پاس ایک ہی گھاڑی تھی جس پر وہ آفیس جاتا تھا آفیس کی ٹائمنگ صبح آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک تھی اور اس کا انٹرویو دس بجے تھا ارسل نے اسے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی لیکن وہ اتنی جلدی جا کر سردی میں ٹھٹرتی ہی رہتی پیسے بھی سے بس پر سفر کرنے کا شوک چڑا تھا جو اب اتر چکا تھا اس نے گاڑی لینے کا سوچ لیا تھا اب اسے چھے بجے تک ہاؤسپیٹل میں ہی انتظار کرنا تھا وہ ہامہا ارسل بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی سر ڈاکٹر نے بینڈج کر دی ہے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ گھر والوں کو فون کر کے بھلا لے ہمیں آفیس سے ایک گھنٹے کی دے ہو چکی ہے روحان نے باہر آ کر کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا چلو اس نے بے تاثر لہجے میں کہا اور آگر بھڑ گیا روحان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹر سبڈیٹ حاصل کرنے کے لیے شکریہ نوول سٹارٹ کرنے سے پہلے پھاؤل کی پریف سملی جروہ بینوں کی کہانی ہے ایک کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور ایک کے بھی شادی نہیں ہوئی اور اس کی دائی اس کی دولت کی خاطر اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا جاتی ہے اس کا بیٹا اسے جھوٹا پیار کرتا ہے اور اسے صرف بدلہ لینے کے لیے اسے شادی کرنا جاتا ہے ہیرو آرڈی شادی شدہ ہے اور اس کے تین بچیں اس کی اپنے بیوی کے ساتھ نہیں بنتی زارب کو اروہ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے اور اروہ کو بھی زارب اچھا لگتا ہے اروہ اور زارب کی لفت سٹوری میتھا آپ کو پسند آئے گی